ہم لوگ اترالی گئے تھے وہاں مستقیم کی وائف سے پانچ منٹ ہم لوگوں نے قریب بات کری جیسی ہمارے پہنچنے سے پہلے ہی بجرنگ دل کے لوگ وہاں پہنچ گئے تھے لیکن ہمیں یہ پتا نہیں تھا کہ اس طرح سے ہم لوگوں پر اٹیک ہو جائے گا اتنی ہمت لوگوں کی ہوگی اور جب ہم وہاں سے نکلے تو وہ روک کر ہم پہ زور زور کی چلانے لگ گئے میں نے ان سے یہ بات کہی کہ آپ کی بھی کیا بات ہے ہم سنیں گے آپ آرام سے بات بتائیے اور آپ جہاں کہیں گے ہم آپ کے ساتھ چلیں گے آپ جو دکھائیں گے ہم دیکھنے کو تیار ہیں ہم یہ کہہ کے نکلی رہے تھے وہ پیچھے سے گالی دینے لگے اس کے بعد انہوں نے ہمارے لوگوں پہ حملہ شروع کر دیا لوگوں کو وہاں پہ روک روک کے مارنا شروع کر دیا جو ہمارے ساتھ لوگ تھے میں کسی طرح وہاں سے بھاگ کر نکلی میں اپنی گاڑی میں بیٹھی تھی میری گاڑی پہ ہر طرف سے میری گاڑی توڑنی شروع کر دی میری گاڑی پہ پتھرہ ہو گیا میری گاڑی پہ گاڑی کے سارے شیشے توڑ دیے گئے اور پتھر مار رہے تھے لاتھیوں سے توڑ رہے تھے مجھے پھر گاڑی کا دروازہ توڑ کے مجھے باہر نکال دیا گیا میری ڈرائیور کو گاڑی سے باہر نکال آ گیا اس سے چابی چھن لی اور کسی طرح میں وہاں سے نکلی بہت مشکل سے اپنی جان بچا کے اس سمیں بھی وہ لگاتار پتھراف کر رہے تھے کئی ہمارے لوگوں کے چوٹ آئیے سر پھٹ آئے اور چوٹیں آئیے ہیں دیکھیں بات یہی تھی کہ وہ چاہتے نہیں تھے کہ ہم پریوار سے ملے ویسے تو ان کے گھر کی مہیلاؤں کو صبح اٹھا لے گئے تھے وہ لوگ وہاں پہ صرف بچے تھے اور ایک مہیلہ تھی جو مستقیم کی وائف تھی انہوں نے ہمیں بتایا اور ان لوگوں کا وہ ہم پہ لگاتار چلا رہے تھے کہ یہاں پہ کیوں آئے ہو ہماری بھی بات سنو تو ہم نے کہا ہم کسی ہم پولٹیکل پارٹی سے تو ہے نہیں ہم ان کی بات سننے آئے ہیں آپ کی بھی جو بات ہے آپ بتا دیجئے آپ ہمیں کسی کے گھر لے جانا چاہتے ہیں کہ ان کی بات سن لیجے ہم وہ بھی سنیں گے لیکن وہ پوری اس پلاننگ سا آئے تھے کہ وہ ہمیں اٹاک کریں گے ہمیں ماریں گے اور ان کا اگر بس چلتا تو وہ ہمیں جان سے بھی مار دیتے اور ہمارے آنے سے پہلے موجود تھے اور وہاں پہ پولس بھی موجود تھی وہاں پہ پولس تھی وہاں پہ سادے کپڑوں میں بھی تھی وردی میں بھی تھی پولس کے سامنے یہ سب ہوا ہے پولس دیکھ رہی تھی میں پولس پہ لگاتار چلا رہی تھی کہ ہمارے لوگ مارے جائیں گے جان سے مار دی جائیں گے آپ کچھ کرو آپ کچھ کریے تو پولس وہاں پہ کھڑے ہو کے دیکھتی رہی پولس شروع سے وہاں پہ موجود تھی اور جانتی تھی کہ یہ سب ہونے والا ہے جو بھی ہم سے بنے گا ہم کریں گے جہاں بھی شکایت ہوگی کریں گے کریں گے سب کریں گے لیکن علیگڑ میں یہاں پہ ابھی یہاں پہ حالات سمانے نہیں ہیں یہاں پر ہم پرشاسن کو بلکل ان پر بھروسہ نہیں کر سکتے لیکن آگے ہم دلی جا کے لکنو جا کے کچھ کریں گے یوپی جہاں پر ہم لوگ اپنی ایک جان بچا کے جس طرح سے نکلے آپ سوچ سکتے ہیں کس طرح سے راجکتہ کا محول ہے گنڈوں کے ہاتھوں میں آج یہ پردیش ہے پرشاسن گنڈوں کے سامنے بلکل پوری طرح سے مجبور ہو چکا ہے پرشاسن کی کچھ نہیں چل رہی صرف گنڈوں کے چل رہی ہے دیکھیں پولیس پولیس تو پوری طرح سے بیٹ گئی ہے پولیس کچھ کام نہیں کر رہی ہے پولیس نے جو گنڈے ہیں بدماش ہیں جو کارے کرتا ہیں بجرندل کے ان کے ہاتھ میں پرشاسن دے دیا ہے قانون ویوستہ ان کے ہاتھ میں دے دیا اور انکاؤنٹر تو صرف یہ دکھانے کے لئے ہے ایک ہندو مسلمان کا ایک دلت سوڑن کا محول بنانے کے لئے ہے انکاؤنٹر کا اور کوئی مقصد نہیں ہے سب فرجی انکاؤنٹر یہ لوگ کر رہے ہیں قانون ویوستہ پوری طرح سے لچر ہے